اور یہ جانکاری ملتی ہے کہ سولہ مزدور جو مدھیا پردیش جانا چاہ رہے تھے وہ ٹرین کے نیچے آ کر کچل کر مر گئے میں جب وہاں پر اس جگہ کے اوپر پہنچا جہاں پر یہ مزدوروں کی موت ہوئی تھی تو وہاں پر پولیس والے تھے میں نے کہا کہ کتنے لوگوں کی موت ہوئی ہے یہ باڈیز کہاں پر کس اسپتال کے اندر لے جایا گیا ہے تو مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ لاشیں ابھی بھی وہیں پر پڑی ہوئی ہے لاشوں کا مطلب یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے گوشت کے ٹکڑے وہاں پر پولیس والے تھیلوں کے اندر بھر رہے تھے یہ حالت تھی اس دن ٹیلی ویجن کے اوپر یہ خبر چلائی گئی کہ ایکسیڈنٹ کے اندر سولہ مزدوروں کی موت گئی موت ہو گئی لیکن میں اس دن بھی کہا تھا ایک بار پھر سے آج یہاں پر دور آتا ہوں کہ وہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا بلکہ ہتیا تھی ہتیا تھی اور وہ ہتیا کے ذمہ دار ہم سب لوگ ہیں جنہوں نے ان مزدوروں کو سڑکوں کے اوپر چھوڑ دیا تھا ان کی خیمت لگا دی گئی ہے شیورا سنگھ چوہان صاحب نے پانچ لاکھ روپیے کا گوشتنا کی ہے مہارشہ کے مکہ منتری نے پانچ لاکھ روپیے کی کمپنسیشن کی گوشتنا کی ہے لیگانی کی ان کی موت کی خیمت پانچ پانچ لاکھ روپیے رہے گی تم مرو ہم تم کو پانچ پانچ لاکھ روپیے دیں گے کر کے اب ہوگا یہی کہ ریلوے منسٹر پردھان منتری ہے تو کوئی دکھ جتائیں گے کہ مجھے بہت افسوس ہوا ہے کر کے ریلوے منسٹر کہیں گا کہ میں ایک انکوائری کروا رہا ہوں اور اسی انکوائری کا نتیجہ ہے یہ جتنے عدھکاری یہاں پر آئے ہوئے ہیں یہ سب کے اوپر ہتیا کا کیس ریجسٹر ہونا چاہیے یہ محض ایک اتفاق ہو سکتا ہے کہ اسی دن اخبار کے اندر یہ خبر آئی تھی کہ ویدوشوں میں رہنے والے جو بھارتیا ہے ان کے لیے وشیش پلین چلائے جائے گے کیا یہ مزدوروں کو ہم نے مرنے کے لیے سڑکوں کے اوپر اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ ان کی یاد ہمیں صرف الیکشن کے وقت میں آتی ہے اور ان کے لیے جو ویدوشوں کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے وشیش فلائٹس کا پربندن کیا گیا تھا دیکھ مہدے میں منتری جی سے پوچھنا چاہتا ہوں آج چھے مہینے کے بعد کیا ہندوستان کا ایک بھی شہر یہ دعویٰ کر کے کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پاس آج پورے وینٹی لیٹرز ہے ہمارا میڈیکل انفراشکچر پوری طرح سے سکشم ہے آج بھی منتری جی جس شہر کے اندر وینٹی لیٹرز ہے جس ہسپٹل کے اندر وینٹی لیٹرز ہے وہاں پر ڈاکٹرز نہیں جہاں ڈاکٹرز ہے تو وہاں آکسیجن نہیں اور جہاں پر وینٹی لیٹرز بھی ہے آکسیجن بھی ہے ڈاکٹرز نہیں ہے تو وہاں پر ڈیٹرز ایویلیبر نہیں ہے جب ہم نے آپ سے وینٹی لیٹرز کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا کہ نہیں تھالی بجا لو جب ہم نے آپ سے پوچھا کہ ڈاکٹرز نہیں ہیں آکسیجن نہیں ہے تو آپ نے کہا کہ دیا جلا لو اندھیرہ کر لو آج جب جی ڈی پی اتنا گر گیا ہے تو ہم سرکار کی طرف سے ایک فرمان سننا چاہ رہے ہیں کہ کب آئیں گے وزیر آزم اور یہ اعلان کریں گے کہ آپ سڑکوں پر نکلو دھول بجاؤ اور یہ اعلان کرو کہ اٹھ جی ڈی پی اٹھ جی ڈی پی جس طرح ہم نے یہ کہا تھا کہ گو کرونا گو کرونا کے نام کے اوپر ہم نے اپنا مزاق پورے ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے سامنے یہ کیا تھا آج چائنہ کے اندر اس بیماری کا جنگ ہوا اٹلی بریزل سپین کے اندر یہ پلی بڑی جیسے ہی بھارت کے اندر آئی تو یہ ہندو اور مسلمان کا شکل اختیار کر لی بڑا افسوس ہوتا ہے منتری جی ہمیں جب اس صدن کے اندر بیٹھے ہوئے ایک سانسد یہ کہتے ہیں کہ یہ بیماری اس دیش کے اندر پھیلی تو تبلیخی جماعت کی وجہ سے پھیلی اگر خصول وار کوئی تھا تو اس کے اوپر آپ کی سرکار ہے آپ لیجئے اس کے اوپر کاروائی لیکن اس طرح ایسے موقع کے اوپر جب لوگوں کی جانے جا رہی تھی اس وقت ہم ہندو مسلمان کر رہے تھے سارے ٹیلیویجن چینل کے اوپر یہ دکھایا جا رہا تھا کہ یہ بیماری ہندوستان کی اندر پھیلی ہے تو ایک تبلیخی جماعت کی وجہ سے پھیلی ہے اگر کسی کی طرف سے کوئی غلطی تھی تو آپ بولیے آپ کی سرکار ہے لیکن ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں مجیہ سی پلیس کنگوڑ ایک دو منٹ ادھیکش موڑے ادھیکش موڑے آج ہمیں معلوم ہے کہ سنکٹ گہرا ہوا ہے ہم سرکار کا پوری طرح سے ساتھ دے رہے ایسا نہیں ہے کہ ہم وپکش کے اندر ہے تو ہم ہر چیز کے آلوشنا کر رہے ہیں آپ نے محنت کیے ہیں کوشش کیے ہیں لیکن جس طرح کے جو فیصلے لیے جا رہے تھے ایسا لگ رہا نہیں تھا کہ یہ ملک کے اندر لوگ تنتر ہے بلکہ تانہ شاہی ہے کہ چار گھنٹے پہلے آ جاؤ کہہ دو کہ چار گھنٹے کے بعد دیش بند ہو جائے گا اور دیش بند کر دیا گیا ہے آج اگر یہی حالت رہی تو ادھیکش موڑے پیس سیکنڈ صرف آج یہی حالت رہا تو دیش اس ملک کے وزیر آزم کو دیکھ کر یہی کہیں گے یا پھر ہم بولے تو بولے کیا کرے تو کرے کیا واہ مودی جیوہ